نیلم ڈاکٹر کے کیبن کے باہر بیٹھی ڈاکٹر سے ملنے کا انتظار کر رہی تھی اس نے جب موقع دیکھا تو چپ چاپ ڈاکٹر کے کیبن میں چلی گئی کیونکہ نیلم تھی بہت خوبصورت اور جوان بھی اس لئے ڈاکٹر اس سے بہت پیار سے بات کرنے لگا پر جب نیلم نے ڈاکٹر سے اپنی بات بتائی تو وہ ہوا جس کی نیلم کو امید ہی نہیں تھی نیلم ڈاکٹر کے پیروں میں گر کر گف گرانے لگی لیکن ڈاکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس نے زبردستین علم کا ہاتھ پکڑ کر کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں آئیے کہانی شروع کرتے ہیں ارے اتنے مہنگے ٹیسٹ کروانے کے آخر کیا ضرورت تھی میں تو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ ہو نہ ہو کوئی بڑی بیماری ہی نکلے گی کہ ڈاکٹر تو جان پوچھ کر غریبوں سے پیسے اینٹتے رہتے ہیں جتنا بڑا سپتال ہوگا اتنے ہی زیادہ پیسے ڈاکٹر مریض سے وصول لے گا ڈاکٹروں کی سیلری جہاں غریب لوگوں سے یوں ہی ڈبل پیسے وصول کر کے ادھا کرتے ہیں مگر یہ کمبخت کسی کی سنے تب نہ صرف ایک ٹیسٹ کے لیے اپنے کان کے بندے بیج دیئے ارے کل کو جب بیٹی کا بیاہ کرے گی تو اسے کیا دے گی کیا خالی ہاتھ گھر سے ویدہ کرے گی ہم غریبوں کے پاس تو بس یہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہم نے اپنے بیٹے اور بہو کو دے دیا یہ جو بندے بیش کر آئی ہے یہ بندے مجھے میری ساس نے اور میری ساس کو ان کی ساس نے دیئے تھے ارے نسلوں سے چلی آ رہی ہے لیکن دیکھو تو صرف شوہر کے ایک ٹیسٹ کے لیے اس نے ڈاکٹر کو جا کر بندے دے دیئے نیلم اپنے شوہر کے پیروں کے پاس بیٹھی اس کے پیر دبا رہی تھی ساس کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بستر پر پڑا ابباس بخار سے تپ رہا تھا نیلم بار بار تھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے سر پر رکھ رہی تھی مگر بخار تھا کی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا روز اس کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی اور وزن بھی گرتا جا رہا تھا ایسی کیا بیماری تھی جو یہ سب ہو رہا تھا نیلم سمجھ نہیں پا رہی تھی ہاں اس کے سر کے نیچے ریڑ کی ہڈی کے پاس کردن کے نیچے ایک تھوڑا سا نکلتا آ رہا تھا پہلے تو اسے یہ ایک چھوٹا سا دانہ ہی لگا مگر دھیرے دھیرے وہ اندر ہی اندر پھولتا جا رہا تھا جب وہ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس گئے تو وہ دانہ ایک جگہ رہ تو گیا لیکن ابباس کی طبیعت دن پر دن خراب ہوتی چلی گئی اب تو وہ ٹھیک سے مزدوری بھی نہیں کر پا رہا تھا آج بھی جب وہ کام پر گیا تو بے ہو شوکر گر گیا تھا کچھ مزدور اسے گھر چھوڑنے کے لیے آئے تھے ابباس اور نیلم کی اپنی منپسند کی شادی تھی دونوں ایک دوسرے پر جان نشاور کرتے تھے اب جب نیلم نے اپنے شوہر ابباس کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ یہاں کے چھوٹے ڈاکٹروں سے ابباس کو آرام نہیں ہو رہا ہے میں ابباس کو شہر دکھاؤں گی ابباس کے ماں باپ اور بڑے بہن بھائی بھی تھے انہی کے ساتھ وہ گھر میں رہتے تھے بڑے دونوں بھائیوں کی تو شادیاں ہو چکے تھی یہ ایک بہن تھی وہ بھی شادی شدہ تھی مگر اس کے شوہر دوسرے شہر میں سامان بیچنے کے لیے جاتا تو وہ بھی یہی پر آ کر رہنے لگی سب ہی اپنے اپنی زندگی میں خوش تھے مگر سوائے نیلم اور ابباس کے کیونکہ ابباس کی طبیت خراب ہونے کی وجہ سے نیلم کا تو سکچین ہی اڑ چکا تھا بار بار وہ اپنی ساس اور جیٹ سے یہی کہتی کہ ابباس کو بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اس کا مہا سے علاج کروائیں ہو سکتا ہے اس کی بیماری کا پتا چل سکے اور یہ ٹھیک ہو جائے مگر سب ہی یہی کہتے کہ کچھ نہیں ہے اس کو بس گرمی سے لو لگ گئی ہے تھنڈا پانی پیے گا نیمو کا شربت پیے گا تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا تب ہی اسے گاؤں کے حکیم کے پاس لے جاتے اور عجیب و غریب ڈاکٹروں کے پاس بھی لیکن طبیت ٹھیک ہونے کے بجائے اور بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی آخر کار نیلم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی کچھ اس کے پاس جمع پونجی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے سنبھال کر نہیں رکھے گی بلکہ وہ ابباس کو لے کر شہر جائے گی شہر جا کر جب ابباس کے چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے جب بیماری کو سمجھا تو نیلم سے یہی کہا کہ ہمیں ایک ٹیسٹ کرنا ہوگا جس پر بہت زیادہ پیسو کی لاغت آئے گی اگر آپ وہ ٹیسٹ کروانے کیلئے تیار ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے سوائے اس بیماری کے جل سے جل بیماری کا پتہ ہو جانا چاہیے تاکہ ٹائم سے ان کا علاج شروع ہو سکے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ سن کر تو نیلم کی جان ہی نکل گئی دل ہی دل میں وہ دعائے کرنے لگی کہ ابباس کو کوئی خطرناک بیماری نہ ہو بس جل سے جل ٹھیک ہو جائے لیکن جب ڈاکٹر سے پیسو کے بارے میں سنا تو ایک پل کو تو بلکل ہی اس کی حالت خراب ہو چکی تھی کیونکہ ڈاکٹر جتنے پیسے مانگ رہے تھے اتنے تو اس کے پاس تھے ہی نہیں مجبوراں بغیر ٹیسٹ کروائے وہ دونوں واپس آ گئے ڈاکٹر نے جو دوائیاں دی تھی وہ کھا کر ابباس کی طبیعت دو تین دن تک تو ٹھیک رہی مگر اس کے بعد ایک بار پھر اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اب تو اسے خون بھی آنے لگا تھا سردرد اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ درد سے چلانے لگتا شوہر کی یہ حالت دیکھ کر نیلم سے صبر نہ ہوا وہ کہنے لگی میں اپنے کان کے بندے بیج دوں گی جب یہ بات اس کی ساز تک پہنچی تو اس نے بہت بوال مچا دیا لیکن نیلم نے یہی کہا کہ مجھے میرے شوہر سے بڑھ کر اور کچھ بھی پیارا نہیں ہے میں یہ بندے ہر حال میں بیج دوں گی اس پر بھی ساز نے خوب کھری کھوٹی سنائی وہ کہنے لگی میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی لیکن اگلے ہی پل نیلم پھٹ پڑی تھی کہنے لگی کہ بجائے اپنے بیٹے کے ٹھیک ہونے کے اس کیلئے دعائے کرنے کے اور میری مدد کرنے کے آپ تو الٹا مجھے ان کا ٹیسٹ کروانے سے ہی روک رہی ہیں پھر ساز نے تو نیلم کو ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ آس پڑا اس کی عورتیں بھی وہاں پر آ گئیں ابباس کی طبیعت پہلے ہی غراب تھی اوپر سے جب اس نے اپنی ماں کو یوں شور مچاتے دیکھا تو اس کی طبیعت اور بگڑنے لگی نیلم ابباس کو لے کر خود اسپطال پہنچ گئی تھی ڈاکٹر کو وہی بندے پکڑائے اور کہنے لگی کہ بس جل سے جلد میرے شوہر کا ٹیسٹ کرائے جب ابباس کا ٹیسٹ کیا گیا تو جو بات سامنے آئی اس نے تو سب ہی کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ابباس کو تو کینسر ہو گیا تھا یہ خبر تو نیلم پر ایک قیامت بن کر ٹوٹی تھی یہ سن کر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی آخر مسئبت میں اسی کا گھر کیوں دیکھ رکھا تھا ابھی تو اس نے زندگی کی کیئی بہار ابباس کے ساتھ بتانی تھی ابباس تو بڑا ہی نیک انسان تھا آہ تک اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا سب ہی کی مدد کرتا تھا اگر اسے کوئی برا یا بھلا کہہ بھی دیتا تو اس نے کبھی پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دیا تھا نہ جانے اچھے لوگوں پر ہی کیوں اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں یہ سوچ کر نیلم آسو بہا رہی تھی مگر ابباس اسے حمت رکھنے کو کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں اوپر والے نے جو چاہا وہی ہوگا تم چنتہ نہ کرو ڈاکٹر نے جو دوائیاں لکھ کر دی ہیں وہ بہت مہنگی تھی مگر جیسے تیسے پیسے مانگ کر نیلم نے اپنے شوہر کے لیے وہ دوائیاں لی تھی ابباس وہ دوائیاں کھا رہا تھا تو طبیعت اس کی سنبھلنے لگی مگر جیسے ہی دوائیاں ختم ہوئیں وہ پھر ایک بار بیماری کی گرفت میں آ گیا اس کے پاس جو بچے کچھے تھوڑے بہت گہنے تھے وہ بھی بیچ کر وہ ابباس کو اسپتال لے گئی جہاں پر ڈاکٹر نے کہا کہ ابباس کو اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا اور ان کا آپریشن کرنا پڑے گا جس کے قیمت لاکھوں میں تھی اتنا دن کے پاس پیسہ موجود ہی نہ تھا بے بسی کیا ہوتی ہے اس وقت نیلم محسوس کر سکتی تھی روتے ہوئے واپس گھر پہنچی تھی ابھی تک ابباس کے کینسر کی خبر اس کے بہن بھائیوں اور ماں باپ کو نہیں تھی اس دن جب دونوں شہر سے واپس آئے تو ابباس کے باپ نے نیلم سے جھگڑنا شروع کر دیا کہنے لگا یہ کیا طور طریقے اپنا رکھے ہیں تو روز گھومنے پھرنے شہر کے لیے نکل جاتی ہے میرا بیٹا تو بیمار ہے اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے اور تو بجائے اس کو گھر میں رکھ کر اس کی سیوہ کرنے کے اسے لے کر شہر میں سیر سپاٹے پر نکل جاتی ہے تیرے حالات تو مجھے شروع سے ہی ٹھیک نہیں لگتے تھے یہ تو میرا بیٹا تھا جو تجھ پر لٹو تھا اور مجبوراً تجھے شادی کروانی پڑی نہ جانے کون سے جادو ٹونے کروائے تو نے اس پر کی ہمارا بیٹا بستر سے ہی نہیں اٹھ رہا اور تو شہر جا کر اپنے عاشقوں سے ملتی پھرتی ہے یہ بات سن کر تو کسی تھپڑ کی طرح نیلم کے مو پر لگی اس سے پہلے کی نیلم کچھ کہتی اگلے ہی پل حباز پھٹ پڑا تھا بھلے ہی بیمار تھا مگر اپنی بیوی کے لیے اس طرح کے لفظ بلکل برداشت نہیں کر سکتا تھا کہنے لگا کہ خبردار آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیٹی جیسی بہو پر اس طرح کی تحمت لگاتے ہوئے ارے باپ بھی بیٹی والے ہیں یہ بھی بھول گئے کہ بھاپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھاپ کے بیٹے کی عزت ہے اس کی بیوی ہے کیا ہی سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہے اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ میری بیوی کے خلاف جو بات کرتا ہے میں اس کا کیا حال کر سکتا ہوں باپ نے جب بیٹے کے مو سے یہ بات سنی تو بجائے سمجھنے کے کہنے لگا دیکھ لیا کیسے اس نے کیلئے کیا کہہ دی یہ تو اپنے باپ کی عزت ہی کرنا بھول گیا یہ بھی بھول گیا کہ سامنے کھڑا انسان اس کا باپ ہے عباس کا باپ چلا رہا تھا اب نیلم یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی اگلے ہی پل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ لوگ بس کر دیں ان کی حالت تو دیکھیں کینسر ہو گیا ہے عباس کو عباس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے انہیں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے پیار کی ضرورت ہے آپ لوگ لڑنا بند کر دیں وہاں پر عباس کے بہن بھائی اور ماں باپ سب ہی تھے جب سب نے یہ سنا تو اگلے ہی پل سب کو سامن گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو اگلے ہی پل عباس کی ماں آگے بڑھی اور بولی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں عباس بیٹا کیا یہ سچ کہہ رہی ہے کیا تجھے سچ مچ ایسی بیماری لگ گئی ہے عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے کہنے لگا کیا ماں یہ صحیح کہہ رہی ہے نہ جانے میں اب بچ پاؤں گا بھی یا نہیں اتنا کہنے کے بعد وہ اگلے ہی پل اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا مگر اس کی ماں تو جیسے سکتے کی حالت میں تھی نہ ہی اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور نہ ہی موہ سے کچھ بول پا رہی تھی ہاں آنکھوں سے دو آنسو ضرور گرے تھے عباس کو کمرے میں بٹھایا سبھی بہن بھائی اور ماں باپ اس کے پاس موجود تھے کہنے لگے کہ ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے یہ بیماری کیسے ختم ہوگی عباس کی بہن روتے ہوئے کہنے لگی ارے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اب بچ سکے گا آج تک کبھی کسی کسی نے سنا ہے کہ کینسر کا بیمار کبھی ٹھیک ہوا ہے اتنا کہنے کے بعد بڑا بھائی بھی بول اٹھا کہ ہاں جو بچتے ہیں وہ بھی بڑے امیر کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے غریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی کہاں سے آئیں گے جو ہم عباس کا علاج کروائیں گے ارے لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے کینسر کی بیماری پر پتہ نہیں یہ بیماری عباس کو کیوں ہونی تھی اتنے کہنے کے بعد بہچپ ہوا تو عباس کی ماں گسے سے بھور کر نیلم کو دیکھنے لگی کہنے لگی یہ سارا کیا دھرائیز ڈائن کا ہے جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے سب کچھ تحس نیس ہو کر رہ گیا ہے یہ کسی کے اسی منحوس کے کام ہیں جس نے ہمارے بیٹے کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے ارے ہمیں ایک وقت کا کھانا کھانے والے دوسرے وقت کھانا نصیب ہو نہ ہو بھلا اس کا علاج کیسے کروائیں گے نیلم تو سر جھکائے بیٹھی تھی مگر عباس اگلے ہی پل نیلم کے لئے بول اٹھا کہ یہ میری بیوی میرے لئے بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے بیماری دینا نہ دینا اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہی ہے یہ تو اوپر والا ہے جو ہمارا امتحان لیتا ہے خدا کے لئے آپ اسے برا کہنا چھوڑ دیں اب وہاں پر خاموشی چھا چکی تھی اگلے دن نیلم نے اپنے ساتھ سسر اور اپنے دونوں جیٹھوں سے کہا کہ میں عباس کا علاج کروانا چاہتی ہوں اب عباس آپ لوگوں کا چھوٹا بھائی ہے اسی لئے سبھی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں پیسے جوڑیں تاکہ ہم عباس کا اچھے سے اچھا علاج کروا سکیں تاکہ وہ اس بیماری سے چھٹکارہ پا سکے جب نیلم کے موہ سے یہ بات سنی تو اس کی جٹھانیاں موہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی اگلے ہی پل اپنے شوہروں سے کہنے لگیں کہ دیکھا کیسے حق جدا کر کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کے لئے پیسے ہی کھٹے کریں کیوں بھائی ہمارے پاس کیا پیسوں کا پیڑ لگ رکھا ہے محنت کرتے ہیں تب جا کر ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اگر بیماری اسے لگ چکی ہے تو خود ہی بھگتے ہم سے کسی طرح کی کوئی امید نہ رکھے اتنا سن کر تو جیسے عباس کے دونوں بھائی بھی اپنی بیویوں کی باتوں میں آ چکے تھے ویسے بھی عباس کے باپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ گھر عباس کا رہے گا اس گھر میں رکھا ہی کیا ہے ہم لوگوں کو تو ویسے بھی قرائے کے گھروں میں شفٹ ہونا ہے بہتر ہے کہ ابھی صحیح موقع ہے ہمیں قرائے کے گھر میں چلے جانا چاہیے کم سے کم عباس کی بیماری اور روز روز کی چک چک سے تو جان چھوٹے گی کچھ دن کے بعد ہی دھیرے دھیرے پہلے بڑا بھائی گھر سے نکلا اور پھر چھوٹا اپنی سسرال چلے گئی کہنے لگی کہ میرا بچہ بڑا کمزور ہے ویسے ہی موسمی بیماری آئے تو مہینہ مہینہ بیمار رہتا ہے اب عباس بھائیہ کی طبیعت تو ہم سب کے سامنے ہی ہے سالوں بعد تو مجھے ہی بیٹا ملا ہے اگر خدا نہ کرے عباس بھائیہ کی بیماری اس کو لگ گئی تو میرا شوہر تو مجھے جان سے ہی مار دے گا اتنا کہنے کے بعد بہن بھی اپنے سسرال میں جا چکی تھی اور واپس پلٹ کر کسی نے عباس کی خیریت تک نہ پوچھی ہفتہ بعد فون کر کے عباس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیا جاتا تھا پیچھے بچے ماں باپ باپ بھی وہ تھا جو ہر وقت نیلم پر نظر رکھتا تھا اور اس کو ڈانٹتا رہتا وہیں ساس تو اسے ہر وقت کوستی رہتی تھی کہ تیری وجہ سے میرے بچے کی یہ حالت ہوئی ہے دھیرے دھیرے دونوں ماں باپ بھی یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے بڑے بیٹے کے پاس جا کر رہیں گے یہ گھر ویسے بھی عباس کے نام پر ہے ہم کر چکے ہیں تم لوگوں کو اگر علاج کروانا ہے تو بے شک یہ گھر بیج دو ہم اپنے بڑے بیٹے کے پاس جا کر رہ لیں گے یوں سبھی عباس کو بوجھ سر سے اتار کر غائب ہو گئے تھے گھر میں صرف عباس اور نیلم اور اس کی تین سال کی بیٹی تھی خالی گھر کو دیکھ کر عباس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نیلم کو دیکھ کر اس نے یہی کہا تھا کہ نیلم میرے ماں باپ بہن بھائی تو مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں اب تم مجھے کب تک چھوڑ کر جا رہی ہو یہ بات سن کر تو کسی تیر کی طرح نیلم کے دل میں لگی تھی اگلے ہی پلوہ تڑپ اٹھی اور سسک کر کہنے لگی اس نے عباس کے ہوتوں پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میری تو زندگی آپ کے نام پر قربان ہے میں آپ کو چھوڑ کر بھلا کہاں جا سکتی ہوں میں تو مرتے دم تک آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہی رہوں گی بس آپ چنتہ نہ کرو میں آپ کا علاج بھی کرواؤں گی اور آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے عباس تو کام کرتا نہیں تھا ہر وقت بستر پر ہی پڑا رہتا تھا گھر میں اب کھانے کی بھی لالے پڑ گئے تھے جب تک ساتھ سسور اور باقی سب گھر میں رہتے تھے تب گھر میں کھانا پکتا تھا وہی کھانا ہی دونوں بھی کھا لیتے تھے مگر اب ساری ذمہ داری نیلم پر آ چکی تھی جب بچی بھوک سے بلکنے لگی تو نیلم نے خود ہی جا کر کام کرنے کی سوچی وہ ریلوے سٹیشن پر جا کر مزدوری کرنے لگی جو پیسے بچتے انہی سے روٹیاں خرید کر گھر لاتی اور وہ سب کھا کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتے یہ دیکھ کر عباس اندھر ہی اندھر اور زیادہ کھڑنے لگا تھا وہ نیلم سے کہنے لگا کہ نیلم میں اس کینسر کی وجہ سے مروں نہ مروں مگر تمہیں یوں دردر کی ٹھوکرے کھاتے دیکھ کر ایک ایک روپے کی خاطر لوگوں کی نظروں میں آتا دیکھ کر میں ضرور مر جاؤں گا نیلم بھی رونے لگی تھی مگر پھر عباس کو سمجھا کر کہنے لگی آپ دل چھوٹا نہ کریں ایسا کیوں سوچتے ہیں خدا ہم پر بہت جلدی مہربان ہوگا دیکھنا آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ہر سی خوشی زندگی گزاریں گے یہ وہ دلاسے تھے جو نیلم عباس کو دیا کرتی تھی جبکہ اسے خود بھی پتا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا بھی یا نہیں عباس کی طبیعت ٹھیک ہے سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ پیسے مانگتے ایک دن نیلم ڈاکٹر کے کیبن کے پاہر بیٹھی ڈاکٹر سے ملنے کا انتظار کر رہی تھی تو اس نے جب موقع دیکھا تو چپ چاپ ڈاکٹر کے کیبن میں چلی گئی کیونکہ نیلم تھی بہت خوبصورت اور جوان بھی اسی لئے ڈاکٹر اس سے بہت پیار سے بات کرنے لگا نیلم نے ڈاکٹر سے کہا آپ خدا کیلئے باس کا علاج کر دیجئے اوپر والا آپ کو اس کا بہت بڑا پھل دے گا پر جب نیلم نے ڈاکٹر سے اپنی بات بتائی تو وہ ہوا جس کی نیلم کو امید ہی نہیں تھی نیلم ڈاکٹر کے پیروں میں گر کر گر گر آنے لگی لیکن ڈاکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس نے زبردستی نیلم کا بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر نیلم کو دھکے دے کر اسپتال سے باہر نکلوا دیا تھا کہ کوئی فریقہ ہسپٹل نہیں ہے جہاں پر میں فریقہ علاج کرتا پھروں نہ جانے کہاں کہاں سے موں اٹھا کر مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں نیلم تو بس روتی ہوئی گھر لوٹ آئی تھی ابباس نے جب اپنی بیوی کو لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے دیکھا تو یہی دعا کرنے لگا کہ میں مر جاؤں اس دن جب نیلم واپس آئی تو اس کی آنکھیں اور چہرے پر چھوٹ کے نشان تھے دہ نیلم سے پوچھنے لگا کہ تمہارے چہرے پر چھوٹ کے نشان کہاں سے آئے اب وہ کیا بتاتی کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ کس طرح کا برا برطاؤ کیا ہے وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بس پیر پھسل گیا تھا تو گر گئی اسی لئے چہرے پر نشان پڑ گئے ہیں مگر وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ضرور ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے نیلم ابباس کو کھانا کھلانے لگی تو اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں کو اپنے ہوتوں سے لگا کر کہنے لگا کہ نیلم میری خاطر اتنی قربانیاں مت دو تم ابھی جوان ہو سندر ہو میری بیٹی کو تم اوپر والے کے حوالے کر دو اس کی بھی چنتہ مت کرو بلکہ تم ایسا کرنا کہ اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دینا ماں پر یہ بچی جیسے تیسے پل جائے گی مگر جہاں مجھے میرے ماں باپ بھائی بہن سب ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہیں تم بھی اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو تم ایسا کرو کہ مجھ سے طلاق لے لو اور شادی کر لو اپنی نئی زندگی گزارو میری خاطر اتنی کٹینائیاں مت جھیلو میں تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نیلم کے تو جسم سے جیسے روح نکل چکی تھی جب اس نے اپنے شوہر کے موزے اس طرح کی باتیں سنی تو وہ تڑپ کر رونے لگی اور اس کی سکسکیاں بند گئیں اپنے بال نوچنے لگی کہنے لگی کہ یہ نوبت کے آنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی آپ نے یہ کیسی بات مجھ سے کہہ دی ارے میری تو یہی دعا ہے کہ خدا آپ سے پہلے میری جان لے لے یہ وقت آنے سے پہلے میں ہی مر جاؤں ابباس اور نیلم بہت رو رہے تھے اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر چھوٹی بچی بھی رونے لگی تو دونوں سے دونوں نے اسے گلے لگا کر کتنی ہی دیر دل کی باتیں کرنے لگے اب ابباس سویا تو نیلم بھی اس کے پاس ہی سونے کے لیے لیٹ گئی چھوٹی بچی بھی وہیں پر سو رہی تھی اگلی صبح ابباس کی آنکھ کھلی تو ابھی تک نیلم سو رہی تھی اس نے نیلم کو اٹھانے کی کوشش کی تو ابھی اپنی جگہ سے ہی لی نہیں رہی تھی کیا ہی طرح کے خیال اس کے دل میں آنے لگے تھے جب اس نے نیلم کی سانس ہاتھ لگا کر دیکھی تو اس کی سانس چل ہی نہیں رہی تھی وہ سچمچھ ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی ابباس کی تو چیخ ہی نکل گئی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جب اس کے رونے کی آواز آس پاس کے گھروں میں پہنچی تو وہاں پر گاؤں والے کھٹا ہو چکے تھے نیلم کی اچانک موت سے ابباس کو توڑ دیا تھا وہ رو رو کر بس یہی کہہ رہا تھا کہ نیلم سے تو اچھا تھا کہ میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا میرے خدا یہ کیا کیا کہ میری بیوی ہی مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی نہیں میں مر جاتا تو میرے جانے کے بعد میری بیوی کی زندگی اور حالات سمر جاتے اپنی نیلم نہیں زندگی شروع کر لیتی ابباس رو رہا تھا گاؤں والوں کو بتا رہا تھا کہ کیسے جب اس کے گھر والے سے چھوڑ کر چل گئے تو اس کی وفدار بیوی نے جو اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی اس نے آخری وقت تک اپنی ابباس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا دھیرے دھیرے آس پڑوس کی عورتوں نے آ کر نیلم کو گسل کروایا اور اس کا جنازہ تیار کیا گیا جب نیلم کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا تو جیسے ہی نیلم کو اس کی قبر میں اتاننے لگے تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک پرانا سا صندوق پڑا تھا سب کی نظر جب اس پر گئی تو اسے کھولا گیا اس میں سونے کے گہنیں موجود تھے یہ دیکھ کر تو سب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی عباس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا نیلم کو دفنایا گیا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بے شک یہ اوپر والے کا کرشمہ ہے بے شک وہ جہاں سے چاہے راستے نکال دیتا ہے تمہاری بیوی تو مر گئی مگر دیکھو اس کی قبر سے یہ سونے کا صندوق نگل آیا اس سے تم اپنے کینسر کا علاج کرواؤ خدا تمہیں ضرور ٹھیک کرے گا عباس کا نیلم کے بغیر جینے کا دل تو نہیں چاہتا تھا مگر اپنی بیٹی کی خاطر اس نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا اوپر والے کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ہی مہینوں بعد عباس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی وہ زندگی کی طرف پلٹنے لگا تھا اپنی بیٹی کی خاطر ہی وہ جینہ سیکھ گیا تھا مگر کوئی بھی دن کوئی بھی وقت ایسا نہ تھا جب اس نے نیلم اور اس کی وفداری کو یاد نہ کیا ہو آنکھوں سے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے یہی سوچتا رہتا کہ کاش آج نیلم ہوتی مگر عباس کی زندگی کے خاطر نیلم کو اپنی زندگی ہونی پڑی تھی اس کا آپریشن ہو گیا تھا وہ کینسر جیسی بیماری سے لڑ کر جیت چکا تھا بیماری ختم ہونے کے بعد اب عباس کے لیے دنیا میں ایک ہی اپنا بچا تھا اور وہتی اس کے اپنی پیاری بیوی کی نشانی اس کی بیٹی صندوق میں اتنے گہنے تھے کہ اس کا علاج ہونے کے بعد بھی کافی گہنیں بچ چکے تھے عباس نے ان گہنوں سے اب اپنا گھر بنانے کا کام شروع کر دیا تھا دیرے دیرے وہ ایک مشہور بلڈر بن گیا تھا وہ جو بھی پیسہ کماتا تھا اس سے وہ گریبوں کی مدد میں لگا دیتا تھا اور کچھ پیسوں کو وہ جوڑتا بھی تھا اس طرح کچھ ہی سالوں میں وہ ایک بہت دولت مت انسان بن گیا تھا اس نے اپنے بیٹی کو خوب پڑھایا لکھایا بے خواب جو اس کے بیوی نے دیکھے تھے اس نے نیلم کے ہر خواب کو پورا کیا اب عباس کے پاس سب کچھ تھا ایک بڑا گھر تھا دھند دولت تھی اس نے ان پیسوں سے ایک اسپتال بنایا تھا جس کا نام اس نے نیلم کے نام پر رکھا تھا اس اسپتال میں اس نے غریب لوگوں کے لیے کینسر کا علاج فری کر دیا تھا نیلم کی بیٹی ہی اسپتال میں ڈاکٹر تھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں آج ان کے ساتھ تھی جیسے ہی اب عباس کے دن پھرے تو اس کے بہن بھائی اور ماں باپ بھی اس کے طرف واپس لوٹے تھے مگر اس نے سب سے اپنے رشتے توڑ لیے تھے کہنے لگا کہ میرا رشتہ صرف میری اس وفدار بیوی سے تھا جو مشکل وقت میں بھی میرا ساتھ دے رہی تھی اپنوں کا تو پتہ ہی جب چلتا ہے جب برا وقت آتا ہے اور برے وقت میں میں نے صرف اپنی بیوی کو اپنے ساتھ پایا تھا تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ دی کمنٹ کر کے بتائیں کہ کہانی کیسی لگی میری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی اچھی کہانیوں کے ساتھ پھر ملیں گے تب تلق کے لیے گوڈ بائی اور تھانکس فور واشنگ